الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ دیکھیں تجارت کے اوپر بزنس کا جو ہمارا موضوع چاہ رہا ہے پیچھے ہم نے سیونگ کونٹ پر جو پیسہ لیے جاتا ہے اور سود کے کیا نقصان آتا ہے زخیرہ اندوزی کرنا نلامی کی قیمت بڑھانا یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں آگے ہم ربا تجارت ربا تجارت کیا ہے یعنی کہ دیکھیں سونا چاندی گندم خجور نمک یہ چھ اجناس ہیں جن میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں سودی اللہ کے نبی کی حدیث ہے اللہ کے نبی کی حدیث میں یہ چھ چیزیں بیان فرمائی ہیں ان چھ اجناس کے اندر سود ہوتا ہے یہ چھ اجناس کا تبادلہ اگر آپ کرو تو کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے برابر برابر ہونا چاہیے جیسے پرانا سونا اگر آپ نے زیادہ دینا اور نیا کام لینا تو یہ سود ہے لیکن اگر جن سے بدل جائے تو پھر جائز ہے کمی پیشی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا حکمت اس کی کوئی بھی ہو اللہ عالم تو یہ صرف چھ اجناس ہی ہیں علامہ کی رائے کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے باقی بعض کیاس کر کے باقی چیزوں میں بھی کہتے ہیں کہ یہ اپلائی ہو سکتا ہے یہ جیسے جو چھ چیزیں ہیں ان میں سودی شکل پائی جا سکتی ہے جیسے کندم ہے گھیوں جو خجور نمک ہے خجور ہے سونا چندی ہے تو اس میں یہی رول ہے جو چھ چیزیں آتی ہیں حدیث میں کہ یہ برابر برابر شرطیں یہی ہیں ان کی دو کہ ان کا جب آپس میں ایکسچینج ہو تو وزن برابر برابر اور ادھار نہ ہو کیش ہو ہاتھ ہوں ہاتھ تو اس سے علماء اس سے دلال کرتے ہیں کہ سونا چندی کے علاوہ جو چار جناس ہے کھانے پینے کی یہ کیاس اور چیزوں پہ بھی ہو سکتا ہے جیسے چینہ مکعی یہ جو چیزیں چاول ہے اسٹور رہ سکتے ہیں بطور خوراک ہے زخیرہ ہو سکتے ہیں تو ان پہ بھی یہی سوگل ہوگا چاول چاول کے ساتھ ایکسچینج کریں تو برابر برابر بعض کہتے ہیں ان چار میں ہی ہوگا چھے میں تو یہ اس میں مسئلہ ہے باقی اس میں یہی ہے ہر قسم کی کرنسی جس میں ربا تجارت لاغو ہوگا ربا تجارت لاغو ہو سکتا ہے یا ہر قسم کی وہ جناس جو گسا ہو یا قابل زخیرہ ہو ان میں بھی سود لاغو ہو سکتا ہے جیسے ابھی ایک مسئل ہے کہ مسئل کے طور پر آپ چوبیس کیارٹ سونے کے بارے میں دیکھیں جو چھے چیزیں ہیں سونا چاہتے ہیں اس میں اگر سونے کے بارے میں دیکھیں سونے میں یہ ہے کہ اگر آپ چوبیس کیارٹ ہو اور ٹھارہ کیارٹ ہو تو وزن یہ اٹھارہ ہے یہ کمی پیشی نہیں وزن برابر برابر ہاں پھر آپ اس میں یہ کریں اگر اس میں آپ کو نئے پرانے والا مسئلہ یا چوبیس کیارٹ ہارا والا مسئلہ تو آپ پھر الگ الگ تجارت کریں ٹھیک نا ریٹ کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو الگ الگ سے مراد ہیں کہ پہلے آپ سونا بیچیں پیسے لیں دکان سے باہر جائیں وہ تجارت ختم کریں پھر دوسری تجارت میں آپ سونا کریتے ہیں یہ اس میں مسئلہ ہے کیونکہ دلیل ہے حضرت بلال سے بلال والی حدیث ہے کہ جو انہوں نے کم خجوریں دیں اچھی اور جو ہلکی کوالٹی کی وہ زیادہ لیں اللہ کی نبی نے اس کو سود کہا کہ یہ برابر برابر کرو یہ جائز نہیں ہے یہ نہیں کہ آلہ کوالٹی کی خجور آپ ایک کلو دے رہے ہیں اور لوگ کوالٹی کی آپ دو کلو رہے ہیں یہ برابر یہ آلہ کے لگ اس کی تجارت کریں پہلے آپ فروحت کریں پیسے لیں پھر آپ خرید دیں اس میں ہو سکتا ہے مسئلہ اگر ایک ہی جنس کا تبادلہ کر رہے ہیں تو پھر کمی پشی سود ہے اسی طرح رپے کا معاملہ بھی یہی ہوگا نیا پرانہ نوٹ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی برابر برابر ہو ہزار دے رہے ہیں پرانہ تو نیا بھی ہزار ہی لیں یہ نہیں کہ پرانہ آپ بارہ سو دے رہے ہیں نیا آپ ہزار لے رہے ہیں تو یہ بھی سود ہے اسی طرح اگر ایک ڈالر ایک سو پچاس رپے آپ خریدنا جائز ہوگا جیسے ایک سو پچاس رپے آپ دے رہے ہیں دو سو رپے دے رہے ہیں تو ایک ڈالر خرید رہے ہیں تو اس میں جائز ہے کیونکہ یہ جنس علت چینج ہو گئی ہے ڈالر کی الگ ویلی ہو پیسے کی الگ ویلی ہو اسی طرح ریال کے ساتھ بھی کمی پشی ہو سکتی ہے دونوں کی الگ الگ ہیں اسی طرح ریال کے ساتھ ریال ایک سو چینج ہو تو وہ برابر برابر ہے لیکن پاکستانی کے ساتھ کمی پشی ہو سکتی ہے لیکن اس میں ادار نہیں ہے کیش ہی ہوگا تو یہ اس میں مسئلہ ہے کیونکہ دونوں کی الگ الگ ویلی ہوئے ہیں جیسے چاندی اور سونا الگ الگ ہے جیسے سونا اب دس گرام اور چاندی ایک کلو سے خریدنا ایک طرف چاندی ہے ایک کلو ایک طرف سونا ہے دس گرام تو یہ تو وزن برابر نہیں ہے لیکن یہ جاہز ہے کیونکہ چاندی کی ویلی ہو رہا سونے کی ہو رہا لیکن ہونا کیش چاہیے ادار نہیں ہونا چاہیے سونے چاندی میں رول سکتا ہے وزن برابر برابر اور ادار نہیں ہونا چاہیے چاہیے آپ چاندی بیچ رہے ہیں پیسے کے بدلے ہیں سونا ادار نہیں ہے یہ کیش یہ نہ آپ ڈوانس پیسے دے کے لے سکتے ہیں نہ ادار لے سکتے ہیں نہ کریڈٹ کارڈ پہ نہ چیک پہ یہ ہاتھوں ہاتھ چاندی آپ لے رہے ہیں سونا اس میں یہی رول ہے ان کا اپس میں جب ایک چینج ہو تو برابر برابر الگ الگ تجارت میں آپ کر سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے اسی طرح چاندی اور سونے میں اگر وزن میں کمی آئے تو یہ جائے جگہ چاندی کی ویلیو علاقہ ہے سونے کی علاقہ ہے جیسے بیس گرام سونا ہے ٹھیک نا دو سو گرام سونا ہے تو اس سے اگر دو کلو چاندی رکھ لیں پانسو گرام چاندی رکھ لیں تو یہ فرق پار سکتا ہے بیس دن آ رہا ہے سمیلیں پچاسی گرام سونا اور دو سو دیرم ہے چاندی ساڑھے آدھا کلو تو یہ اس میں ایک چینج فرق کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ دونوں کی ویلیو علاقہ علاقہ ہے تو یہ اس میں مسئلہ ہے باقی آگے بھی ہم کچھ چیزیں اس میں دیکھیں گے کہ اور کون کون سے ایسی چیزیں ہیں اور گندم کہ آپ گندم سے ایک چینج کریں تو وہ بھی برابر برابر یہ نہیں کہ گندم ایک من دے رہے ہیں چاول دو من لے رہے ہیں چاول ایک من دے رہے ہیں گندم دو من لے رہے ہیں تو یہ بھی سود ہے ہاں آپ الگ الگ تجارت کریں اور اس کا آپس میں جب ایک چینج ہوتے اس میں بھی ادھار جائے نہیں ہے ہاں پیسہ ہو ایک ساتھ ساتھ تو وہ لگ مسئلہ ہے جنس کی آپس میں جب آپ چینج کر رہے ہیں اگر جن سے بدل جائے تو کمی پشی ہو سکتی ہے لیکن ادھار نہیں ہو سکتا پیسوں سے آپ برحال اس میں کر سکتے ہیں سوننے چاندی میں تو پیسوں میں سے بھی نہیں آپ کر سکتے ہیں اس میں کیش ہی ہوگا لیکن اس میں ہو سکتا ہے اگر ایک سائٹ پیسہ ہے گندم ہے یہ چاول ہے آپ ادھار لے سکتے ہیں لیکن گندم چاول آپ اس میں ایک چینج کریں تو اس میں برحال ادھار چاہز نہیں ہے